بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیٹے آج کا ہمارا ہے لیکچر نمبر 5 اور ہمارا ٹاپک ہے ریزر فول آٹومک موڈل ریزر فول آٹومک موڈل پیٹا الیکٹرون جسکورڈ ہوگے پروٹرون جسکورڈ ہوگے نیوٹرون جسکورڈ ہوگے تو سائنٹیز کے ذہن میں اگلا سوا پہلا the next question come into the mind of the scientist how positive and negative charges coexist کہ positive اور negative charges کیسے آپ اکھے رہتے ہیں ایٹم کے اندر اس کا مطلب ہے scientists want to know the internal structure of an atom scientists ایٹم کی internal structure دکھا جاتے تھے کہ ایٹم کے اندر negative charges یعنی الیکٹرونز positive charges یعنی پروٹونز کہاں پا جاتے ہیں تو یہ بڑا عجیب سا سوال پیدا ہوتا سائنٹیز کے ذہن میں اب کوئی طریقہ نہیں تھا سائنٹیز کے پہل کہ ایٹم جیسی چھوٹی جیس جو کہ مائکرسکوپ سے رذر بنی آتی ہم ایٹم کے اندر کہاں جائیں گے تو پھر بڑا لارڈ رذر فورٹ اور اس کو ارکر پھر بڑا رذر فورٹ سر رذر فورٹ اور اس کے ساتھیوں نے ایک بڑا کمار کا ایکسپیرمنٹ دیا جس کی وجہ سے وہ ایٹم کی اندر جھانکنے میں کاملہ ہو گئے ایٹم کی انٹرنل سٹکچر کو دیکھنے میں کاملہ ہو گئے تو کیا کیاراہ اس نے کیا کیا اور پرونیم کی ہو سکتا ہے ریڈیم یا پرونیم یہ دونوں ریٹو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں تو یہ ایک ریٹر ایکٹیو سوز ہے یہ جیٹ کا باکس ہے اور یہ جیٹ پلیٹ ہے جو اندر سے کہہ یہ سلیٹ اس کے اندر سوراکنزول ہے تو اس نے کیا کیا جو ایکسپیرمنٹ کیا اس ایکسپیرمنٹ میں اس نے گولڈ فوائل کو استوار کیا گولڈ فوائل جو ہے اتہائی مہنیبل ہے گولڈ فوائل جو ہے یہ گولڈ رہے کہہ مہنیبل ہے اب اس نے تکلیش بل 0.0004 سینٹی میٹر تھک تھک گولڈ کی فوائل بنایا سونے کا ایک باری برک بنایا جس کی تھکنس اتنی تھی 0.0004 سینٹی میٹر اس نے سونے کا ایک برک لے دیا سونے کا ایک فوائل لے دیا اب اس کے بعد اس نے ایک ، فووٹوگرافک پریڈ لگا وہ زنگ سلفائٹ کی کوٹن لے بھی نیوز کر سکتے ہیں اچھا اور یہاں یہ آپ کے فوٹوگرافک ریٹ بٹا لگا جی دیکھیں اور یہاں سے اگر ایمیٹیو سورس کیا ہے آپ کے پاس الفا ریز اس پر سپاس کی ملا اس پر سپاس کی اب الفا ریز اس سکیٹر کو وہ کیسے سکیٹر ہوتی ہیں جب وہ اس اس ٹارگٹ سے ہٹ کرتی ہیں جب وہ اس ٹارگٹ کو جو کی گولڈ فوائل ہے سونے کا ایک باری ورک ہے جس کی ٹکنس زیرو پوائنٹ زیرو 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 فور سینٹی میٹر ہے جب اس سے ہٹ کرتی ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے اس نے یہاں احتیاط تک ایک ریواروینگ ایک ریواروینگ مایکروسکوپی لگا دیکھتے تاکہ وہ یہ کیسیلی ابزارب تس کیپٹن آف الفا پارٹکلز تو بیٹا اب اس ایکسپیرمنٹ کی اس نے کیا دیکھا کہ جب اس نے الفا ریز کو اس پی سے پاس کیا جب الفا ریز کو اس پی سے پاس کیا اس نے کیا دیکھا کہ موسٹی الفا پارٹکلز سٹیٹ گزر جاتے ہیں زیادہ تر جو الفا پارٹکلز ہیں وہ سٹیٹ گزر جاتے ہیں لیکن کچھ پارٹکلز ٹکے فیرلی یا انہائنگر کہ کچھ پارٹکلز پر انہائنگر سونا کر مختلف ڈائریکشن پر کی حاطیت دیفیکٹ ہو جاتے ہیں زیادہ پارٹیکل جو ہے اس میں ڈیفلیکٹ ہوئے بغیر بینڈ ہوئے بغیر اس گول فائل سے گزر جاتے ہیں اور اس فوٹو گرافک لیڈ کے اوپر فوگنگ کرتے ہیں اس فوٹو گرافک لیڈ کے اوپر کیا کرتے ہیں فوگنگ کرتے ہیں فوگ کا مطلب ہے نشان ڈابڑ آتے ہیں لیکن کچھ مختلف انگلز بنا کر جاتے ہیں لیکن اس کے لیے بڑی سرپرائزنگ بات تھی کہ کچھ ایسے پارٹیکلز تھے جب انہوں نے گول فائل کو ہٹ کیا وہ وہ واپس سے لے کچھ پارٹیکلز ایسے ہیں جو گزر بھی کچھ مختلف انگلز بنا کرتے ہوئے جو سب سے اس کے لیے سرپرائزنگ بات تھے تو اس نے کہا کچھ پارٹیکل تقریباً ڈوان ہوئی ٹی 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 کے انہوں میں آتے ہوئے بہت بڑے انگلز کے ساتھ بینڈ ہوئے اور ایسے پرائزنگ بات کرتے ہوئے ٹکرانی کے بعد، ٹکرانی کے بعد، ٹکرانی کے بعد کیا ہوئے؟ سورس کی طرف واپس آتے ہیں اب اس نے کہایا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ سکلاری سکیٹرنگ وہ ریوالنگ مائیروسکوپ سے بھی دیکھ رہا تھا اپنی اس ایکسپریمنٹ کے اندر تقریباً اس لیچ ٹونٹی تھاؤزنڈ پارٹیکلز الفا پارٹیکلز الفا ٹھیک ہے؟ ٹونٹی تھاؤزنڈ الفا پارٹیکلز پاس کرائے ہیں جن میں سے موسٹی گزر گئے ہیں کچھ مختلف انگلز پر آکے بیٹھ ہوئے اور کچھ بہت بڑا انگل پر آکے بہت 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 سورس سورس کی طرف آکے اسے ایکسپریمنٹ سے ایکسپریمنٹ میکام کیا نکالا سارت کیکا نکالا ایکسپریمنٹ کے زیادہ طرح ستے بڑا Всورس کی طرف آکے بہت بہتablo اس میں یہ پاس کرتے کیا لیکن جو سینٹ سر پار سےarmed کرتے ہیں تو اس طرح موقفرون سینٹ اور ایچسو ترے بے بہترو بہتے ہیں ذہنے سے ٹھیک ہے کہ اپنے اس اگسپریمنٹ سے اس نے جو observations نکالی وہ جو observations Lok Auntie آج پہنے ہم اس کیا پڑیں گے observations پڑے گے observatio پڑنے کے بعد ڈیٹا ہم پڑیں گے کہ اس کے inserts کیا گd اور پھر اس کے بعد ہم imagenferنوں کے بعد اس کے defects پڑیں گے observations کے ہیں almost&ニュ��tee particular pass worden gold fall undeflective کیا مطلب ہے زیادہوں کی کئا ہے وہ ڈیفلیکٹ ہوئے بغیر بینڈ ہوئے بغیر ٹیک ہے وہ سینے گزر جاتے ہیں انڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں اس میں تکرمی بہن بیس ہزار پارٹیکلز تکرمی بہن ٹونٹی تھاؤسد الفاریز الفارٹیکلز میں سے پاس ہوئے ٹیک ہے اور جس میں زیادہ تر پاس بہتے ہیں لیکن فیل آف دین ان میں سے کون جو ہیں ڈیفلیکٹی فیری لارچ انگلز ٹیک ہے بڑی انگلز بنا کر بینڈ ہو گئے اور فیوم آف دین باؤنس بینڈ ہو گئے دیکھیں کچھ جو ہے اس کو ہٹ کرنے کے بعد کیا ہوگے باؤنس بینڈ ہوگے تو this is the observations done by Rutherford ٹیک ہے Rutherford اب اپنے اس experiment کے اندر اس نے ایک جو بڑی important بات ناچھا discuss کرنا جا رہا وہ کہا ہے اس نے یہاں پرامکوڑنگ موڈل کو جو ہے of the atom اس نے کہا جو پرامکوڑنگ جو پرامکوڑنگ موڈل کو ہے that was incorrect جو پرامکوڑنگ موڈل جو ہے وہ incorrect اس نے یہ ظاہر نہیں کیونکہ پرامکوڑنگ موڈل میں یہ تھا کہ atom جو ہے وہ ایک سویر ہوتا ہے اور یہ پاسٹک چارج کا بنا ہوتا ہے اس پر کہیں کہیں کیا ہوتے ہیں وہ electrons struck ہوتے ہیں یا embedded ہوتے ہیں لیکن Rutherford نے کہا کہ electrons جو ہے وہ struck نہیں ہوتے جس سے کیا فرور ہو گیا the پرامکوڑنگ موڈل which was given by J.G. Thompson was not correct اس سے یہ ساہر کیا یہ پرامکوڑنگ موڈل was wrong ساہر کیا